نمشکر دوستو میں آپ کا بھائی کیجری بوال ساتھی ہوں آخر وہی ہو گیا کہ دو نمر کے کام کا نتیجہ کہ میں تیہاڑ جیل دو نمر میں آگیا ہوں دوستو اکیلا فیل کر رہا ہوں لونلینس فیل کر رہا ہوں پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں شاید سب کو اکے کر کے بھیج دوں اکیلا میں بچوں گا اور میرا شیش محل بچے گا لیکن دوستو آج سنجے کی بیل ہو گئی تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب اکے کر کے سب نکل جائیں گے شاید اکیلا میں رہ جاؤں گا بہت کٹھن دن تھا ساتھیوں یہ جو میں نے بتایا ہے پہلا دن پہلے تو مجھے لگا اپریل فول بنا رہے ہیں ایک تاریخ کو مجھے انہوں نے جو بھیجا ہے تیہاڑ جیل کے اندر بعد میں مجھے پتہ لگا نہیں ہے اپریل فول نہیں بنا رہے ہیں تو جو بننا تھا وہ بن چکا ہوں بڑا دوستو بہت دکتیں ہوئی ہیں پہلے یہ لوگ مجھے لے کے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کے لیے انہوں نے میڈیکل کرایا ہے کہتے ہیں کہ قیدی کا پہلے میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل ٹیسٹ ہوا ڈوکٹرز نے بتایا جی باقی سب ٹھیک ہے بس دماغ میں کیڑا ہے تو ٹیم نے بتایا کہ جی یہ تو کوئی نئی بات نہیں اکثر نیتاؤں میں کافی نیتاؤں میں پایا جاتا ہے دماغ میں کیڑا تو کوئی بڑی بات بتاؤ یہ دماغ میں کیڑا تو کوئی چھوٹی بات ہے تو بولا نہیں یہ ڈوکٹرز بھلے بڑی بات ہے کیونکہ ان کا دماغ میں بڑا کیڑا پایا گیا ہے دوستوں بہت دکھو ہے مجھے سن کے آخر دو نمبر جیل میں آگیا ہوں ساتھیوں اور میں آپ کو کیا بتاؤں بہار کیسے کیسے بیان دے رہے ہیں لوگ میرے بار میں میری پتنی کوئی پتا نہیں کیا ہو گیا ہے وہ کہنے ہیں میں پہلے شہید ہو گیا تھا دیش کے لیے اب دوبارہ جنم لے کے آیا ہوں بتاؤ دوستوں مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید مجھے اس والے جنب میں بھی شہید کرانا چاہتے ہیں ایک وہ راگاو چڑھا ہے وہ اپنی آنکھ کا آپریشن کرانے کے بہانے چلا گیا ویدیش چلا گیا پتا نہیں کیا سا آپریشن کرانے دکھائی نہیں دے رہا اس کو میرا کیا آل ہو گیا ہے کچھ نہیں دکھائی دیتا کیا ان لوگوں کو دوستوں ایک گلتی مجھ سے ہو گئی کہ میں نے ان لوگوں پر بشواز کیا آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کوٹ سے کہا ہے کہ مجھے رامائن پڑھنے کو دی جائے مجھے بھاقوت گیتہ پڑھنے کو دی جائے دوستوں میری نانی کہا کرتی تھی ہنسی آگئی ہے مجھے کیونکہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں ورنہ ویڈیو ہنسنے والا نہیں ہے میری نانی پرانے دن واپس یاد آرہے ہیں کھانسی آرہی ہے دوستوں میری نانی کہا کرتی تھی کہ اگر باہر رامائن پڑھ لیتے تو بیٹا جندگی میں کبھی جیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کاش میں نے باہر پڑھ لی ہوتی کاش میں نے باہر پڑھ لی ہوتی کاش میں نے پڑھ لی ہوتی ایک تو سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھی میری نانی غلط ہے کہ میں غلط ہوں سمجھ میں نہیں آتا دوستوں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں میں جیل کے اندر چاروں طرف سی سی ٹی وی لگے ہوں میں چوبیس گھنٹے سی سی ٹی وی کی نگرانی میں رہوں گا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب میری سرکشہ سے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی سی ٹی وی مجھے دیکھ رہا ہوئے گا اب مجھے رامائن پڑھنی پڑے گی اگر میں نے نہیں پڑھی تو یہ پھر کہیں گے دیکھو جو رامائن مانگوالی پڑھنی رہا سی سی ٹی وی کے اندر پڑھنی رہا اور وہ ستہ اندر نے جو کیا تھا وہ تو میں بالکل بھی نہیں کرانا چاہتا دوستو اب بہت پریشانی میں آگ گا ہوں ساتھیوں میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوگا گانے گا رہا ہوں میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو پیروڈیز بنا رہا ہوں جندگی بھر نہیں بھولے گی حوالات کی رات آپ کے انٹرٹینمنٹ ہی لئے گا رہا ہوں دوستو تیہاڑ کے اندر سے بھی گا رہا ہوں دوستو ہارڈ ماس کا پتلہ تیہاڑ کے اندر آگیا یہ دیکھو یہ دال دے دی ان لوگوں نے مجھے یہ گلاس دے دیا اس دال میں کہتے ہیں پروٹین ہے تین کی تھالی میں دے دیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا دوستو شیش محل میں رہنے والا آدمی مطلب آپ سمجھ نہیں سکتے کہ پردے بھی ریموٹ سے کھلتے تھے پردے ریموٹ سے کھلتے آپ نے دے لے اس ریموٹ کا بھی ریموٹ تھا پہلے ایک ریموٹ سے دوسرا ریموٹ چلو ہوتا تھا پھر اس ریموٹ سے پردے چلتے تھے ہائے میں آپ کو کیا بتا ہوں یہاں تو کائے کا ریموٹ دوستو ہوں یہاں تو میں ہی خود روبرٹ بن کے رہ گیا ہوں اٹھ جاؤ اٹھ گیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بہار آ جاؤ بہار آ جاؤ اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ کھانا کھالو کھانا کھالو سو جاؤ سو جاؤ ویڈیو بنا دو ویڈیو بنا دو لیفٹ سائیڈ میں دوستو دل پہ ہاتھ رکھ کے سچائی بتا رہا ہوں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں دل پہ آپ کو ہاتھ رکھ کے اگر میں نے کوئی گلتی کی ہے آج میں کنفیشن کر رہا ہوں دوستو سارے دلی کے سامنے کنفیشن کر رہا ہوں جہاں جہاں تک یہ لوگ ویڈیو دیکھ کوئی میرے خلاف کچھ بھی پرمان نکل جائیں ساری دلی کا سامنے فانسی دے دو منیش کو دوستو کل ملتے ہیں دھنیواد نمشکر جاہند